عزیزانِ قرآن بھی دعائے مغفرت کریں ہمارے بھائی آفتاب صاحب کی والدہ قضاءِ الٰہی سے انتقال کر گئی اور دعائے مغفرت کریں کہ میری بڑی ہمشیرہ بھی قلعہ انتقال کر گئی ان کے لئے بھی دعائے مغفرت کریں اب وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعفو عنہم اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعفو عنہم اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعفو عنہم اللہم اقربہم نجیہ اللہم اکرم نوزلہم مبسع مدخلہم اللہم نور قبرہم اللہم جعل قبرہم روزتا من ریاض جل صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوبی تراوی نہیں پڑتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں ان کے دلائل یہ ہیں کہ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویہ کی جماعت نہیں کروائی بلکہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ جماعت کی شکل دی دوسرے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے تراویہ کی جماعت ادا کرنے والوں کے لئے ہلاکت اور ویل کلف اختیار فرمایا برائے محبانی تفصیلاً جواب دیجئے تاکہ ایسے لوگوں کو مطمئن کیا جار سکے پہلے تو یہ کہ یہ دوسری روایت ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے امام حسین کے نام یہ جو انہوں نے کوئی حقیقت نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراویہ کو جبا قائدہ شکل دی اس کو تمام صحابہ نے قبول کیا کسی نے اختلاف نہیں کیا تو تراویہ کا یہ عمل اجماع امت کی شکل اختیار کر گیا اور وہ عمل یا وہ عقیدہ جس میں پوری امت متفق ہو جائے اجماع ہو جائے اس میں مزید پھر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی اور جہاں اجماع صحابہ ہو جائے تو وہ تو دین کا حصہ بن جاتا ہے اس لئے اس پہ کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہاں جو لوگ اجماع امت کے ہی قائل نہ ہوں اہل سنت میں سے ہی نہ ہوں تو ان کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں اگر کسی مسجد میں کوئی بھی شخص اعتقاف میں نہ بیٹھے گیا تو کیا اس کا گناہ ہوتا ہے پورے علاقے کے سب لوگوں پہ ہوتا ہے یہ اعتقاف جو ہے سنت موقعہ بھی ہے اور بعض فقاہ کے ہاں یہ فرض کفایہ بھی ہے تو اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے سعودیہ میں اکثر لوگ صرف فرض نماز ادا کرتے ہیں یہ قصہ تک درست ہے یہ بالکل غلط ہے وہ سنت اور نوافل گھر میں پڑتے ہیں یہ درس آپ جنرل پرویز کو بھی دیں اس کا اصل فائدہ ہمیں تب ہی ہوگا جب ہمارے سربراہ مملکت کی آنکھیں کھلیں گی آپ مجھے مرواقی رہیں گے میری طرف سے میرا یہ درس جو ہے اس کا ٹیپ ویڈیو ان کے پاس بھیجوا دیا جائے مجھے بہت خوشی ہوگی مجھے کافی عرصہ سے پیش آپ کی تکلیف ہے اکثر غسل کرنے کے بعد بھی اور بعض افقات نماز پڑھنے کے دوران قطرے گرتے ہیں آپ مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج کروائیں علاج اگر نہیں ہو سکتا ہے ناکام ہوتا ہے تو آپ وضو کر کے نماز شروع کر دیں نماز پڑھتے رہیں قطرے گرنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو وضو بھی ٹوٹ جائے گا ہمارے دفتر کے قریب بھی موٹر ورکشاپس ہیں جہاں دن بھر مختلف لوگ گندے کپڑوں میں کام کرتے ہیں یہ لوگ زہر کی نماز کے وقت انہی کپڑوں میں مسجد میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے سوال یہ ہے کیا ان حالات میں ان کی نماز جائز ہوگی جائز تو ہوگی لیکن بہت سخت مکروح اس لئے کہ حضور نے ہر بدبودار چیز سے منع فرمایا ہے پیاز کھا کے لحسن کھا کے مولی کھا کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے اسی طرح سے بدبودار گندے کپڑے پہن کے بھی آپ مسجد میں نہیں آ سکتے جس کمرے میں ٹی وی چلا ہو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں ٹی وی چل سکتا ہے یعنی سوال تو یوں بھی کیا جا سکتا تھا نا مطلب ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ پڑھ لیں ہمارے مدرسہ کے قاری صاحب مخصوص ایام میں بھی چھوٹی نہیں دیتے کہتے ہیں کہ قرآن کو غلاف اور کپڑے سے پکڑ کر تلاوت کر سکتی ہو اسے اٹھا کر رکھ سکتی ہو کیا قرآن و سنت سے اس طرح ثابت ہے کہ ہم طالبات کو کیا کرنا چاہیے آجی ہاں جو طالبات ہیں حافظات ہیں ان کے لئے کنسیشن ہے یہ جنہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگائے اور وہ کپڑے سے پکڑ لیں اس کی گنجائش بعض فقہہ کے ہاں ہے کیا روزہ رکھنے کے لئے نماز تراویہ کا پڑھنا لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے روزہ اس کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے اور روزہ کے بغیر تراویہ بھی پڑھی جا سکتی ہے بعض لوگ معذور ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے تراویہ پڑھ سکتے ہیں ان کو تراویہ پڑھ لینی چاہیے بعض لوگ دوسرے طرح سے معذور ہیں کوئی ایسے مجبوری ہے تراویہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے وَالسَّمَا عَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ کے تلفز واضح کر دیجئے وَالضَّاد قرآن میں جہاں بھی آئے گا وَلَضَّالِينِ کی طرح ہوگا میں پھر پڑھ دیتا ہوں وَالسَّمَا عَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ باتوں سے شوہر کو اس کے سگے بین بھائیوں سے متنفر کر رہی ہیں اس کے لئے قرآن سنت کے روشنی میں حل بتا دیجئے حل یہی ہے کہ عورتوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں ان کا مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو پیار محبت میں عقل سے تو پیدل نہیں ہو جانا چاہیے ایک مولی صاحب فرماتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا کیا خیال ہے اور مسجد کے محراب کوشی شکاری کے کام سے مزین کرنا جائز ہے جی ہاں جائز ہے گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن انسان کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے کہتے ہیں کرمدار مبارک کے مہینے میں جو نیا کپڑا پہنا جائے جو نئی چیز استعمال کی جائے اس کا روز قیامت حساب نہیں دینا پڑے گا کیا یہ بات درست ہے جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں حساب تو دینا پڑے گا دینی سکولر احمد دیداد کے مطابق سگرٹ نوشی حرام ہے آپ اس بارے میں کیا فتوہ دیتے ہیں یہ فتوہ احمد دیداد کا نہیں ہے اور نہ احمد دیداد بچارے مفتی ہیں وہ تو بہت بڑے مناظر ہیں ڈیبیٹر ہیں اور ان کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو شفاعت آف فرمائے مہت پیارے آدمی ہیں اور اپنوں کے ہی کرم سے وہ اپنوں کی مہربانی سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں وہ یہ اصل میں فتوہ ہے دارالافتار آز کا علماء کے ایک بہت بڑے گروہ نے ڈاکٹرز کو سائنسدانوں کو ساتھ بٹھا کے یہ دیکھنا چاہا کہ سگرٹ میں نقصانات کیا ہیں اس لئے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کا جو اصل اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک نقصان دے ہے پتا چلا ہے کہ یہ سگرٹ تو شراب سے بھی زیادہ نقصان دے تو سگرٹ کو انہوں نے یا تمبا پنوشی کو انہوں نے حرام خرار دیا ہے ہمارے ہندوستان کا مولوی جو ہے وہ تو خکا پیتا ہے تو مضبوطی ہے بچاری کی وہ کہتا ہے یہ مکروہ ہے کوئی مکروہ مکروہ نہیں ہے حرام ہے خکا ہو سگرٹ ہو جس شکل میں بھی ہو یہ سب حرام ہے کیا ٹائی لگانا جائز ہے جی ہاں جائز ہے ٹائی کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہے نہ یہودیت سے اس کا کسی مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کو شک ہو تو انسائیکلوپیڈے بریٹائنکا میں نیکٹائی وہ نکال کے دیکھ لیں کیا لکھا ہوا اس میں کیا ہے یہ چیز مورنہ مہدودی نے اپنی کتابوں میں فوٹوگرافی کو غلط قرار دیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے علماء میں سب سے زیادہ فوٹو مورنہ مہدودی رحمت اللہ لے کے چکے ہیں کسی آرہ میں دین کی آج سے کتنے فوٹو نہیں چپے ہیں جتنے مورنہ مہدودی کی چپے ہیں مورنہ مہدودی رحمت اللہ لے نے یہ ٹھیک کہا لکھا ہے انہوں نے کہ بلا ضرورت فوٹوگرافی ناجائز ہے میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں فوٹو بنوال لینا فوٹو کی چوانا جائز ہے اگر فوٹوگرافی کرنا ٹھیک ہے تو کیا اس پر جو خرچہ آتا ہے مسلم فلم رول کی قیمت اور تصویر دلوانی کی قیمت جائز ہے اگر ضرورت ہے تو جائز ہے بلا ضرورت جائز نہیں ہے کیا میں اپنے بیٹوں کا نام بیٹوں کا نام عیسیٰ اور علی رکھ سکتی ہوں جی رکھ سکتی ہیں اس میں کوئی قباط تو نہیں جی نہیں کیا اثر کی قصر نماز کے بعد سجدہ جائز ہے سجدہ واجب جائز ہے سجدہ نفل جائز نہیں مکروح ہے کیا اثر اور فجر کے بعد سجدہ جائز نہیں دیکھئے اثر کی نماز کے بعد مغرب تک ہر نفل عبادت مکروح ہے ناجائز نہیں کہہ سکتے آپ مکروح ہے اسی طرح صبح کی نماز سے لے کے طلوع آفتہ آپ تک ہر نفل عبادت سجدہ کرنا نوافل پڑنا مکروح ہے اس لیے کہ یہ اوقات جو ہیں اصل میں تعلیم و تدریس کے ہیں ان اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گپ شپ فرمایا کرتے تھے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے تو یہ تعلیم و تدریس کا وقت ہے کہ جن اوقات میں سجدہ جائز نہیں اس وقت سجدہ صاحب بھی نہیں کر سکتے سجدہ صاحب کر سکتے ہیں سجدہ واجب کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے سجدہ تلاوت آگیا وہ کر سکتے ہیں کیا سجدہ صاحب کی سہولت صرف فرض کیلئے ہے یا نفل اور واجب میں بھی دونوں میں ہے سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اتحیات پڑھی اور دائیں طرف آپ نے سلام پھیرا اور سجدہ میں چلے گئے دو سجدے کر کے آپ اٹھے آپ نے پھر سے اتحیات پڑھی درود شیف پڑھا دعا مانگی سلام پھیر دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اتحیات پڑھی درود شیف پڑھا دعا پڑھی اس کے بعد آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے دو سجدے آپ نے کیے اور آپ نے سلام پھیر دیا یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ ہمبلی فقہ کا ہے اعتقاف میں زیادہ سے زیادہ کس عبادت میں اپنا وقت لگانے چاہیے فرض عبادت کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں قیامت کے دن اللہ نے وعدہ کیا ہے عدل کا اگر سو قتل کرنے والا معاف کر دیا جائے گا تو ان سو مقتولوں کو کون کمپنسیٹ کرے گا عدل کیسے ہوگا جو معاف کرے گا وہ کمپنسیٹ بھی کرے گا اس لیے کہ جب تک کہ حقوق العباد پورے نہ ہو عدل قائم نہیں ہوتا اب جو یہ سو مقتول ہیں اللہ تعالیٰ پہلے ان کو رازی کرے گا اور پھر اس شخص کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا جب تک ان کا حق نہیں ملے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی بدعات سے کیا مراد ہیں اور بدعات کی کیا نقصانات ہیں امت میں وحدت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے بدعات وہ عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو نہ صحابہ سے کروایا ہو ایک نیا کام جو ہم اپنے طور پر شروع کر دیں اور اس کو دین کا حصہ بنا دیں وہ بدعات ہوتی ہے اس کا نقصانی ہے کہ آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور آخر کار اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے وحدت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سنت کی طرف لوٹا ہے بس اور کوئی نہیں والدین تو بچوں کی حقوق پورے کرتے ہیں اولاد کی کیا حقوق ہیں اس پر تو ذرا روشن ڈالیں والدین بچوں کی حقوق پورے نہیں کر رہے اولاد کی حقوق میں ایک اہم بات ہی ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے ان کو اخلاقی تربیت دی جائے کتنے لوگ یہ کر رہے نتیجے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہیوان کا ہیوان ہوتا ہے درندے کا درندہ ہوتا ہے اس میں انسانیت نہیں ہوتی یہ حق اس کو پورا کرنا تھا صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم ان کو کھانے پینے کے لائق بنا دیں ان کو ڈاکٹر بنا دیں انجینئر بنا دیں ان کو انسان بنانا بھی ہمارا فرض ہے اور اس کے لئے اخلاق اور کردار کی تربیت جو ہے انسان سازی جو ہے یہ ضروری توپی کے متعلق بھی ذات مہادیں کیا یہ ضروری ہے کیا یہ عدب کا تقاضہ ہے کیا یہ سنت ہے کیا اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے عدب کا تقاضہ تو ہے پہننی چاہیے سنت اس اعتبار سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سر ڈھکے رکھتے تھے توپی کے ذریعے اور پگڑی کے ذریعے اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو وہ تو ہو جاتی ہے بعض دفعے یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی زیادتی جھوٹ یا کوئی اور ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اگر ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا آخرت میں تمہیں اس بات کی سزا ملے گی تو جواب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بات جائیں گے تو دیکھا جائے گا آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی بات کرنا کفر ہے شرک ہے یا گناہ ہے کیا ایسا شخص نادانستگی میں عقیدہ آخرت سے انکار کر کے گناہ کبیرہ کا مرتقب نہیں ہوتا اور اس عقیدے سے انکار کر کے بھی اس کا ایمان سلامت رہتا ہے دیکھیں اگر تو وہ انکار آخرت کی نیت سے کہہ رہا ہے پھر تو کفر ہے ورنہ غفلت ہے ایسا کہنا نہیں چاہیے ہاں زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو درمیان میں کہاں سے آگیا بہت غصے میں آئے تو یہ کہہ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں میں نے ابن ماجہ میں چند حدیث کا مطالعہ کیا اس میں میں نے پڑھا کر رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے وقت رفائدہ ان کیا یعنی رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے لوٹنے کے بعد اپنے دستوں وارک کندوں تک بلند کیے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں رفائدہ ان نظر نہیں آتا جبکہ سارے عرب میں لوگ اپنے نمازوں میں بڑے احتمام سے اسے کرتے ہیں یعنی رکوع سے پہلے ہاتھ کندوں تک بلند کرتے ہیں اور کیا پھر ہماری نماز رسولوں کی نماز سے ہٹ کر نہیں ذرا وضاحت کیجئے عزیز آنِ گرامی مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ہم ذرا سے اختلاف کو دوسرے شخص کے ایمان اور اس کے کفر اور فسق اور فجور تک لے جاتے ہیں میں تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی بھئی ایسا نہیں ہے اس لیے کہ جو لوگ رفائدہ ان کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ حدیث ہیں آپ نے تو دو حدیثیں پڑھی انہوں نے بیس حدیثیں پڑھی ہوئی ہوں گی اگر دو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں تو بیس حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں حضور نے رفائدہ ان کے بغیر نماز پڑھی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے دونوں طریقے سے نماز پڑھی ہے تو یار دونوں طریقے سے پڑھ لو دوسروں کو یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی اور بہت افسوس کی بات ہے میں نے بعض اچھے بھلے ذمہ دار لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو رفائدہ نہیں کرتا جو حمین ملجار نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے یہ بچوں والی بات ہے ٹی بی سینیٹورین میں قائم مسجد میں مریضوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی کیا سجدہ نہیں کرنے دیتے سجدہ نہیں کرنے دیتے تو وہ ڈاکٹر نے کہا روک ہے تو آپ روک جائیں اشارے سے سجدہ کر لیں انہوں نے پوچھا کہ جو عبراز پھیلتے ہیں پھیلے والے عبراز میں جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ تو ڈاکٹر عبراز ہوتا ہے ہاں اب یہ تو اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے وہ ڈاکٹر عبرائیم بیٹھا وہ سے پوچھ لو مطاعت جائز قرار دینے کی کیا وجوہات تھی اس سے ضرورت تھی حضور نے جائز قرار دے لیا تقلید کیا ہے کہ اس کے بارے اسلام پر عمل ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے تقلید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے ملک چین پاکستان کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے حالانکہ وہ بھی تو غیر مسلم ملک ہے اور وہ ایک مسلم ملک کی مدد کر کے دراصل اسلام کی مدد کر رہا ہے جو اس کے خلاف ہے اس کے پوچھیں گے جا کے چین کے صدر سے اس وقت تو ہمارے علم میں بات نہیں بھئی اپنے اپنے سب کے مفادات ہوتے ہیں اور یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے اور حکومت وہی اسیانی ہوتی ہے جو اپنے مفادات کو فائق رکھے آپ پہنے جب جنس درمیان میں آ جائے تو سود ختم ہو جاتا ہے آپ نے اس کی مسئل سکوٹر اور مکان سے دی سوال یہ ہے کہ جب سکوٹر چوری ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف کسٹمر کو ہوتا ہے جبکہ مکان جو بھی نقصان ہوگا وہ نقصان جبکہ مکان کے جو بھی نقصان ہوگا وہ نقصان کسٹمر کا نہیں ہوگا دکاندار کا ہی ہوگا واضح کریں مکان ہو یا نقضی ہو دونوں چوری ہو سکتے ہیں اس میں کیا فرق پڑا اگر سکوٹر چوری ہو سکتا ہے تو ایک لاکھ روپے بھی چوری ہو سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اتباع رسول اور اشکر رسول میں فرق واضح کریں اتباع رسول اس کا عملی مظہر ہے اور حبی رسول جو ہے وہ اس کا جذبہ ہے وہ جب عمل میں آتا ہے تو اتباع بن جاتا ہے بینک میں لاکھ روپے رقم رکھی ہوئی ہے اس رقم سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس سے میں اپنے خاون کی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے اس کا بل جمع کروا دیتی ہے کیونکہ فیکٹری بند ہے اور میرا خاون فوت ہو چکا ہے اور میرے لیے بچے بھی چھوٹے ہیں اب یہ تو مجبوری کی بات ہے مجبوری اور استرار میں آپ سود کھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف کرے لیکن سود تو بہرحال سود ہے درست صاحب آپ کو ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس کرتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا شاہدی بات آپ کے علم میں نہیں ہے بڑھی لکھی دنیا میں ایم بی بی ایس کرنے والے کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا ڈاکٹر صرف وہ ہوتا ہے جو پی ایس ڈی کر لے اور یہ پی ایس ڈی جو ہے یہ اس وقت تک یونسٹیز میں ایک تحقیقی علم کی آخری لگری ہے میں نے اتفاق سے وہ کر لی تھی پی ایس ڈی ان فلوسفی آج سے کوئی بائیشتہی سال پہلے کیا سجدہ صاحب حضور کی زمانی میں تھا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے میں نے بتا دیا کہ ہر نماز میں کسی بھی غلطی کی وجہ سے کیا جاتا ہے نہیں ہر غلطی پہ نہیں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کیا جائے گا فرض چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی سجدہ صاحب کام نہیں دے گا اور اگر کوئی مستحب عمل چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں تو ہاں قیام ہے سجدہ ہے رکوع ہے یہ فرائض ہے نماز کے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ فرائض ہے ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ویتروں کی دعا تیسری رکعت میں بندہ پڑھنا بھول گیا تو اس کا اب طریقہ کار کیا ہوگا دوبارہ پڑھ لیں اب تو اس وقت یاد آجاتے تھے سجدہ صاحب کافی تھا جیسا کتابوں میں نمازوں کا طریقہ لکھا ہے ویشہ ہی ہے مہربانی سے نماز کا طریقہ خاص کار عورتوں کی نماز سے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں وہی طریقہ ہے خواتین کا بھی جو مردوں کا ہے بس یہ ہے کہ وہ ذرا سا سکڑ کے نماز پڑھ لیتی ہیں نماز کے دوران بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے اسی سے آپ پردے کی اہمیت کے اندازہ کرنے کے سجدہ کرتے ہوئے بھی ہاتھ بانتے ہوئے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے آپ نے جو فرما کہ آپ لوگ تھوڑی سی انویسمنٹ کر دیں ہیں جس کو درمیان میں لے ہیں تو آپ سود سے باہر نکل آئیں گے میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ دیہاتوں میں عام طور پر ضرورت مند کسان لوگ سو کالڈ پٹی کی بھمت کرتے ہیں یہ بھمت کیا ہوتی ہے بھئی یعنی کسی مالدار سے کچھ رقم قرض لیتے ہیں با اعتبار جنس اور کہتے ہیں کہ جب فصل کاٹیں گے یہ چنائی ہوگی تو اس وقت فیمن جو ریٹ ہوگا وہ قیمت یا جنس دیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ مالدار غریب کسان کو رقم اتنی کم دیتا ہے کہ مالدار غریب کسان کو رقم اتنی کم دیتا ہے کہ یہ ناجائز معلوم ہوتی ہے یہ مسئلہ تو پھر اور ہو گیا اس کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ تو یہ ہوا کہ اس میں تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو کیا خاص لفظ ہے ایک اور لفظ میں بھولنا ہوں بڑا پا بھی تو ہے جی اس میں استحصال بھی ہے اور اس میں اصل میں وہ قیمت جب صحیح کسی چیز کی معلوم نہ ہو تو اس کو بیشنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا اس کو ہم یوں کہتے ہیں اس کے لئے خاص لفظ میں بھولنا ہوں دیکھیں آپ آپ کا باغ ہے اس کی فصل ابھی پکی نہیں ہے پھل ابھی چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں آپ اس کو بیش دیتے ہیں تو یہ بیشنا ناجائز ہے جب تک اس کی فصل نہ آئے اس کو ہم کہتے ہیں سٹا بازی یہ ناجائز ہے ایسے ہی آپ گندم کسی ایسے بھاو پر بیش دیتے ہیں جو بھاو متعین نہیں ہے وہ بھی جائز نہیں ہے اس میں ظلم ہو جاتا ہے اور جیسے کہ بھائی شب نے کہا اس میں استحصال ہے مثال کے طور پر کپاس کا عام طور پر ریٹ ایک ہزار سے بارہ سو روپے فیمن ہوتا ہے اور مالدار صرف تین ماہ قبل کسان کو صرف چار سو روپے فیمن کے حساب سے رقم دیتا ہے اب یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے سٹاک ایکسچینج کا اوروبار یعنی شیئرز کا لیندین قرآن حدیث مطابق کیا ہے دیکھئے شیئرز مختلف قسم کے ہیں بعض کاروبار ایسے ہیں ان کے شیئرز ایسے ہیں جن میں سودی کاروبار شامل نہیں وہ جائز وہ جائز ہیں وہ شیئرز وہ کاروبار اور ان کے شیئرز جن میں کے سود شامل ہے وہ ناجائز ہیں غیر سودی بینکاری میں جو لوگ کاروبار کریں گے تو اس کی خریدی کے اشیاء کی ٹوٹ پوٹ یعنی مینٹیننس کا ذمہ دار ہوگا کون ہوگا اور خرید کردہ اشیاء کی مثلا ٹریکٹر وارہ کناہ کارہ ہونے پر جو لقصان ہوگا اس کی قیمت میں جو کمی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس کی قیمت میں جو کمی ہو رہی ہے وہی کیرائے سے پوری ہو رہی ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ یہ تو کمی پوری ہو رہی ہے اور پیسے میں کمی نہیں آ رہی ہے پیسے بھی ویسے ہی ڈی ویلیو ہو رہا ہے ملکہ دونوں کی ایک ہی چیز ہے بلکہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ جنس کی قیمت باز دفعے بڑھ جاتی ہے پیسے کی قیمت گھڑ جاتی ہے آج آپ نے ایک مکان دس لاکھ روپے کا خریدا اس کو آپ نے کرائے پہ دے دیا اس پہ آپ کو جو کرائے ملے گا وہ تو ملے گا لیکن پانچ سال کے بعد اس مکان کی قیمت جو ہے وہ دس لاکھ نہیں رہے گی بندرہ لاکھ ہو جائے گی یہ سوچ چھوڑنے کا اور فائدہ ہے بلکہ وہی مسئلہ ہوگا جو کہ نقب چوری ہونے پہ ہے مسائل وہی کہ وہی رہیں گے تو انوستر کے لاؤس ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن مسائل میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہی تو رسک ہے یہی تو رسک ہے تجارت میں قرآن حکیم میں کئی مقامات و نیک مردوں کو ہوروں کے عطا کی جانے کا ذکر ہے جن کو کبھی نے دیکھا نہ کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا مجاہرش ہے کہ نیک عورتوں کو کیا ملے گا ان کے لیے خوبصورت مرد ہوں گے وہ کیا لفظ ہے یہ غلمان کا لفظ ہے یہ غلمان انہی کے لیے تو ہے نا کیا بڑا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضوح کرنا ضروری ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہندوستان کے قریب قریب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں گو ماتا جو ہے نا اس کا زبا کرنا چکے رہے کلمہ نہیں کہہ لیے تھا حالکہ آپ گوشت کھانے سے پہلے بھی وضوحی میں ہوں اور باوضوحی گوشت کھایا گوشت کھانے سے کوئی وضوحی نہیں ٹوٹتا حضور نے مختلف وقات میں کتنی کتنی تراوی پڑھی کیا کبھی کم اقدار حضور کی تراوی ہمیشہ تحجد آٹھ رکت تھی سورہ بقرہ کی آیت پندرہ انیس کی تفصیل بتا دیں یہ صاحب نکال لی جائے گا ابھی تو نماز میں اگر واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے لیکن سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا ہو تو پھر کیا کرے دوبارہ پڑھے درستہ میرے والد صاحب اور دادہ جی کی کافی جائداد ہیں میرے والد صاحب کی دو ملیں بھی ہیں اور کافی عرصے سے بند ہیں یوں سمجھ لیں جب سے بنی ہیں تب سے کچھ عرصے چلنے کے بعد اب تک بند ہیں والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور اب بھی مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں اور ان کی جائداد کے باوجود ہمیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ان کے چلنے کی کوئی اسباب نظر آتے ہیں جائدادوں پر کچھ مقدمات بھی ہیں جو پچیس سالوں سے چل رہے ہیں لیز یہ بھی بتائیں کہ پوتا جائداد میں دادہ کی وارث ہے یا نہیں جبکہ دادہ جی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور تمام عمل چچوں کے ہاتھ میں ہیں اب یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرح سے برکت اٹھ گئی ملے ہیں لیکن پچیس سال سے مقدمہ بازی ہے ہین چل نہیں رہی ہیں یہ سب برکت اٹھ جانے کا نتیجہ ہے پوتا کبھی وارث نہیں ہوتا ہے دادے کا کبھی بھی نہیں ہوتا باپ کی جائداد کا وارث ہوتا ہے اور دادہ پوتوں کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے اس لیے پوتے جو ہیں وہ کبھی وارث نہیں بنتے اچھا ہاں تو نور الحدا سے دیکھ لیں آ گیا ہے اس میں اللہ ہو یستہ جب ہم ہاں نور الحدا میں دیکھ لیں اسے میں نے بہت تفصیل سے بھول کیا ہے ہاں 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 آپ نے اتنی پیاری باتیں کی کہ رونا آ گیا اور موں میں نمکیات آ گئی اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا روزہ نہیں ٹوٹا نیز بلغم نگلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا جی نہیں ٹوٹا چوبیس گھنڈے کا اعتقاف کیسے اور کس دن بیٹھا جاتا ہے جب جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے عورت کی امامت کو درست فرمایا کوئی ریوائر بتلا دیجئے ہاں حدیث میں موجود ہے اور فوری طور پر اس کا آپ اگر حوالہ جاننا چاہیں تو ڈاکٹر حمید اللہ مددز علی ملالی کی کتاب جو ہے خود بات مدراز اس میں دیکھ لیجئے ہاں جی اعتقاف آج شام سے شروع ہو جائے گا چوبیس گھنڈے کا وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کارہ کب وہاں مسجد پہنچنا ہے اور کب ہاں ہاں آج مغرب کی ازان سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں افطار مسجد کی اندر کریں یہ اعتقاف کے شروع ہونے کا وقت ہے گزارش یہ ہے کہ میں نئی اور پرانی گاڑیاں قسط پر دینے کا کاروبار کرتا ہوں جس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ نئی یا سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی کل قیمت تیہ کر لی جاتی ہے اور منافع پہلے سے تیہ کر کے ادائیگی کی مدد بھی تیہ کر لی جاتی ہے اور مہانہ قسط مقرر کی جاتی ہے آیا یہ سود میں تو شامل نہیں یہ نہیں ہے سود میں شامل نہیں اس میں اگر قیمت بھی زیادہ ہو جائے قسطوں کی وجہ سے پھر بھی سود نہیں مثلا آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں دس لاکھ روپے کی نقد پہ آپ خریدتے ہیں دس لاکھ میں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی قیمت سال بھر کے بعد دوں گا گیارہ لاکھ یہ جائز ہے یہ ایک لاکھ روپے جو آپ زائد دیں گے یہ اس گاڑی کا کرایہ بن جائے اگریمنٹ میں کرایہ شو کر رہے نا اگریمنٹ میں جی ہیں جی جی اگریمنٹ اسی میں یہی ہوگا کرایہ ہی شو ہوگا انٹرس شو کرتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں اس کو تحریر میں اس کو کرایہ ہی لکھیں اور وہ سارا تحریر میں سب آنا چاہیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گاڑی اسی کی ملکیت ہوتی ہے جو اسے خریدن چاہتا ہے مجھ کی ضرورت کے مطابق پیسے دے دیتے ہیں اور منافع تاہ کر لیا جاتا ہے اور مدد بھی کہ ایسا جائز ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے گاڑی اسی کی ملکیت رہے گی جو بیشنے والا ہے جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے گاڑی آپ کی ملکیت نہیں بنے گی جب آپ پورے پیسے دے دیں گے تب گاڑی آپ کی ملکیت بنے گی آپ گاڑی کی ملکیت اس کو دے دیتے ہیں تو پھر تو وہ سارا معاملہ جو اسود کا ہو جائے گی سورہ النور اززانی لا ينکحو الا زانیتن او مشرکتن وزانیتو لا ينکحوها الا زانن اور مشرکہ اس آیت کا درس انشاءاللہ آج ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اس لیے اس آیت کی تفسیر بہت لمبی ہے میں یہاں نہیں دے سکوں گا جن کو سننا ہو ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے آج وہاں تشریف لے آئیں مسجد حجاز میں بعض روشن خیال لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی لفظ رباک کی اصل ڈیفنیشن پر علماء کا آج تک اتفاق نہیں ہو سکا وہ روشن خیال نہیں ہیں بہت تاریخ خیال ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کوئی علماء نے کیا کہا ہے کیا سنا ہے اور دوسرے آج کل کا بینکنگ سسٹم اس رباک کے تحت نہیں آتا بلکل اسی کے تحت آتا ہے اور یہ سب رباہ ہو رہا یہ سودھ ہے کینیڈا میں مقیم ایک مسلمان خاتون کا سوال جہاں کام کرتے ہیں وہاں بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں وہاں وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے کپڑے بول چال کھانا پینا وغیرہ کیسا ہونا چاہیے اکیلی رہتی ہوں بلکل آپ ان کی زبان بول بھی سکتی ہے ان کے کپڑے بھی پہن سکتی ہے لیکن ذرا سے ہجاب کا خیال لکھ لیں یہی روزہ حج زکاة یہی سپیرچول کیپٹلزم ہے دراصل میری عمر باون سال ہے مجھے تقریباً ایک ہفتے سے لہکوریہ کی شکایت ہے اور دوسری یا تیسے دن خون کا داغ لگتا ہے لہذا مجھے بتائیے کہ میں نماز روزہ کا کیا کروں نماز روزہ آپ جائی رکھیں جب تک کہ آپ کو شفا نہیں ہوتی اور شفا ہو جا تو اور بھی اچھا ہے بیماری کی وجہ سے آپ نماز روزہ نہیں چھوڑ سکتی اسلامی پرنسپلزم بھی پاکستان بھی پاکستان سعودی عربیہ بھی پاکستان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے وہ اسلام کا ڈھونگ زیادہ رچاتے ہیں اسلام کم ہے ان کے ہاں چند چیزوں میں وہ ہم سے بہتر ہیں نماز کی ان کے ہاں پابندی زیادہ ہے قانون شریعت ان کے ہاں نافذ ہے نظام تعلیم ان کے ہاں اسلامی ہے اور بس معاشی نظام سود خوری اس میں وہ ہم سے بہتر ہیں سیاسی نظام تاغوتی نظام ہے شیطانی نظام اس لئے اس کو اسلام نظام کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ملوکیت اور ظالمانہ ملوکیت جس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے کوئی مقدمہ نہیں کوئی پوچھ گچ نہیں یہ کوئی اسلام نہیں ہے اگر کسی خاتون کے چہرے پر بہت زیادہ ناپسین بال ہوں تو ان کو نکلوانا جائز ہے جی ہاں ایک مدبہ کسی نے مجھے ایک رقب پکڑایا اس میں لکھا تھا کہ آپ سو یا پتہ نہیں کتنی مدبہ اس رقب کو فوٹو سٹیٹ کرائیں ورنہ بہت سخت عذاب آئے یہ بہت بڑی بکواس ہے اور ہم نے یہ بہت پتہ کرائے وہاں پہ کہ یہ احمد نامی کوئی یہاں پہ تھا آدمی جس نے یہ حرکت کی ہو جس کو حضور کی زیارت ہوئی ہو تو وہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے بڑی تحقیق کرائی وہاں پہ تو اسلام کا اور اس قسم کا اور اس کماش کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا یہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت یہ ابھی ہم دوسری تیسری جماعت میں تھے کہ یہ رقب بٹ رہے تھے اور ابھی تک وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے کیا ابراہیم عربی زبان کا لفظ ہے یہ معلوم نہیں مجھے میں خلیم عبرانی زبان کا لفظ ہے کیا صحابہ کا ذکر طورت و جیل میں بھی تھا بلکل تھا کیا قرآن کی صورتوں کی ترتیب حضور کی اجتہادی ہے ہرگز نہیں قرآن کی صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے وہ آیت بتائیں جس میں ساتھوں آسمان و زمین کے اکٹھے ایک گولے کی صورت میں ہونے کا ذکر ہے قانتہ رتخن ففتقناہما یہ سورہ انبیاء میں ہے غالباً قرآن عظیم قرآن کی کس صورت کو کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے سبعہ مسانی لفظ آیا ہے حضرت عمر نے عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے کبھی منع نہیں فرمایا کیا باجمار نوافل ادا کیا جا سکتے ہیں جی ہاں کیا جا سکتا ہے ہم گدشتے چند سالوں سے ترازی کے بعد آخری اشرہ کی راتوں میں مکمل قرآن کریم سنتے ہیں باجمار نوافل میں کیا یہ جائز ہے بلکل جائز ہے کیا کسی بڑی چھوٹی دینی جماعت یا کسی گروہ نے ایسا معاشی غیر صدی نظام اپنایا ہے جس کا نقشہ آپ نے کھینچا ہے میرے علمیں ابھی تک نہیں ہیں رقم محفوظ کرنے رکھنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی کرنشی رکھنے کے بارے میں بتائیں جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں بچے کو ماں کا دودھ پلانے کرسا کتنا ہونا چاہیے دو سال حولین کاملین سنت موکدہ اور غیر موکدہ اور نفل کی ادائیگی میں فرق سنت موکدہ وہ ہے وہ نفل ہے جس کو حضور نے باقائدگی سے ادا فرمایا ہو اور دوسروں کو بھی تاقید کی ہو غیر موکدہ میں یہ چیز نہیں ہے اعتقاف کی نیت بس ارادہ کر لیں اعتقاف کا ہو گیا سجدہ میں بندہ اپنے خالق کے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدہ میں دعا کی وضاحت فرمائیں سجدہ میں جو چاہیں دعا مانگیں اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگیں جو قرآن مجید میں ہیں یا حدیث میں ہیں تبلیغی طریقہ کار کس طرق اسلام کے تقاضوں سے ہم آنگے اور کیا یہ آج کے دینی تقاضوں جماعتوں میں ترجیحن نہیں یار کچھ تو کر رہے ہیں وہ کام اور جو کر رہے ہیں بہترحال اس کے بہت اچھے فوائد ہیں اور اس کے اثرات ہیں اور پوری دنیا پہ ہیں اس لیے اگر ان میں کچھ کمی اور خامی بھی ہے تو یار وہ آپ پوری کر دیں آپ کو یہ ایسے کام شروع کر دیں جس میں مخامی نہ ہو آپ نے کہا ہے کہ مجاہدین اروس کے ٹکڑے کر دیئے لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ امریکہ کی امداد کے بغیر مجاہدین کامیاب نہ ہو سکتے تھے اس پر تفسرہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی ناکر گڑوا کے مجاہدین کی مدد کروای اور انہیں کوئی احسان نہیں کیا ان کے اپنے مفادات تھے لیکن یہی کام امریکہ بہادر خود کر لیتا خود کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہاں پندرہ لاکھ جانے قربان کرنے کی ضرورت تھی اور وہ امریکہ بہادر کے بس کی بات نہیں ہے وہاں تو بیس پچیس سلاشوں کے ڈبے امریکہ بھیج دیا جائے نا تو پوری قوم رخصت ہو جاتی ہے کہنے آنے میں میری ایک عجیزت جو کہ اسلام کو بہت جاتا ہے علم رکھتی ہیں آج کل ایک مرزائی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لڑکا لاہوری مرزائی ہے اور مرزا کو نوی نہیں مانتے بلکہ مہدی کا اخیدہ رکھتے ہیں لہذا وہ لوگ کافر نہیں مسئل یہ ہے کہ وہ بریلوی عظم کا شکار ہے اس لئے مہربانی کر کے اس بات پر روشن ڈالیں کہ ہم اس کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں دعا خیر ہی کریں بیچاری کے لئے فاتحہ پڑھیں اس کے لئے بات یہ ہے کہ تو وہاں کا پیشنی تفریہ ہی کروائے گا ان سے بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نبی تو نہیں لیکن مجدد ہے یہ کفر ہے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر چکا ہو اور گندی بےہودہ جنسی بدکاری کی زندگی گزار چکا ہو محمد بیگم کے سارا قصہ کھلا کھلا اخباروں میں لکھا ہوا ہے مہارلہ مہدودی رحمت اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اس سوال کے جواب میں میں جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے درس میں ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہی سوال آ گیا کہ ان کو اگر مجدد مان لیا جائے نبی نہ مانا جائے تو کیا حرج ہے انہوں نے کہا میں اس کو شریف آدمی نہیں مانتا ہوں تو مجدد ماننے کی بات کر رہے ہیں جو شخص نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو اس سے بڑا خبیص انسان کون ہو سکتا ہے ایک نہیں بے شمار نبوت کے دعوے کی ہیں اس کی کتابیں پڑھئے آپ سفینہ نوح پڑھئے اس کی کتاب حقیقت الوحی پڑھئے براہین احمدیہ پڑھئے ہر جگہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ خام خواہ اس پہ ایک کتاب لیکن مولانا مدودی صاحب کو انہوں نے اکتا ہی تھی وہ کہتے ہیں وہ پڑھے گی نہیں اس سے الرجی ہے مولانا مدودی صاحب اسی ایک وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے ایک کتاب ہے قادیانی مذہب وہ لکھی ہے میں نام بھولا ہوں قادیانی مذہب کتاب کن صاحب کی لکھی ہوئی ہے جی؟ کوئی صاحب بتائے نام اور نہیں سر نہیں نہیں سر نہیں ہے کہاں لکھیں گے ایسے کتاب ہے وہ ہے ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا الیاس برنی رحمت اللہ مولانا الیاس برنی رحمت اللہ کے کتاب ہے قادیانی مذہب اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں لکھا صرف ان کی جو رحیے ہیں نا وہ جو شخص اللہ کے حکم سے وحی سے جہاد کو کینسل کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو وحی نازل ہو رہی ہے کہ آج کی تاریخ سے جہاد بس سیف منع کیا جاتا ہے اب جو آئندہ جہاد ہوگا وہ زبان سے اور قلم سے ہوگا ٹھٹائی کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا وہ تو اسلام دین محمدی میں وہ تو تحریف کرتا چلا جا رہا ہے اور جہاد کو کینسل کر رہا ہے وہ کیا جمعہ کو نایہ کپڑا پہننا سنت ہے جی ہاں کیا نایہ کپڑا پہن کر جمعہ کی نماز پڑھے جائے تو کیا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی اچھا جی فضل کی نماز میں جماعت اگر کھڑی ہو تو سنت ادا کرنی چاہیے ہرگز نہیں فورا جماعت میں شامل ہونا چاہیے عیسائی و مرزائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے عیسائی کے ساتھ جائز ہے مرزائی کے ساتھ نہیں دیکھیں عیسائی اہلِ کتاب ہیں ان سے ہمارا لیندین ہے ان سے ہمارا کھانا پینہ ہے ان سے ہمارا شادی بیعہ ہے لیکن قاضیانی مرتد ہیں واجب القتل ہیں ان سے ہمارا ایسا کوئی لیندین نہیں ہے بھائی عیسائی لڑکی سے ہم شادی کر سکتے ہیں جائز ہے اہل کتاب یہودی لڑکی سے عیسائی لڑکی سے شادی کی جا سکتی جائز ہے ضرورت کے تحت کیا میت کے قل اور چہلم پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ قل اور چہلم ثابت نہیں ہے اسلامی شریعت میں تو نہیں ہے اپنی طرف سب کر لے اب اس کے لئے کوئی ثواب ہوتا ہوگا تو مل جاتا ہوگا اعتقاف کے لئے افضل عبادت اور افضل ذکر کون سے ہیں قرآن کی تلاوت اور لا الہ الا اللہ کا ذکر اعتقاف آخر ساتھ دن بیٹھا جا سکتے ہیں جی بیٹھ سکتے ہیں اعتقاف کے دوران خواتین بھی درس پر آ سکتی ہیں بلکل آ سکتی ہیں اگر ملازم پیشہ لوگوں کو تنخواہیں سود سے دی جاتی ہیں تو ان کی کمائی حلال ہوگی یا حرام بلکل حرام ہوگی اگر حرام ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے جہاد کرنا چاہیے اور نظام بدلنا چاہیے آپ نے جو کہا تھا کہ عورت کی امامت بھی ہوئی تھی تفصیل سے فرمائیے میں نے بتا ریا بدت کی قسمیں بتائیں بدت ایک ہی قسم کافی ہے ہر بدت بدت ہے زلالت ہے مجھے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہے داکٹر نے بیٹھ کے کرسی اور میز پر نماز پڑھنے کو کہا ہے لیکن مجھے اس طرح تسلیح نہیں ہوئی یہی خیال رہتا ہے شاید میری تکلیف کم ہے میں محسوس زیادہ کرتی ہوں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے بس دل کو سکون اور کشی نہیں ملتی پریشانی رہتی ہے اگر نماز صحیح طریقے سے ادا کرلوں تو پھر کچھ اور کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے اس کے متعلق گائیڈنس نے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں کرسی کی بجائے ویسے نماز پڑھنے سے اگر تکلیف بڑھ جاتی ہے تو آپ کو پھر تسلیح تو ہو جانی چاہیے کہ آپ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے یہ تسلیح آپ کے لئے ضروری ہے اس لئے ایک دو نمازیں آپ بغیر کرسی کے پڑھ کے دیکھ لیں کیا صرف استغفراللہ پڑھ لینا استغفار کے لئے کافی ہے اتنا بھی کافی ہے میں نے کہیں سے سنا تھا کہ اگر جماعت کے بغیر نماز پڑھ رہی ہوں تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر صرف سامی اللہ علیہ وآلہ حمدہ پڑھ کر اللہ اوپر کہے کہ صدی میں چلی جانا چاہیے آپ نے غلط سنا ربنا علیہ وآلہ حمدہ بھی پڑھنا چاہیے روزہ کی نیت صبح کے وقت جب کرتے ہیں تو لفظ غدن استعمال ہوتا ہے یہ ثابت نہیں ہے میرے روزہ تو آج کا رکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کل کا روزہ کیوں کہتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی یہ دعا حدیث میں ثابت نہیں ہے صحیح دعا یہ ہے کہ آج کا روزہ رکھ رہا ہوں کیا عورت اور نیت عربی میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا باقی سارا کوئی عربی میں پڑھ لیں تو یہ اپنی زمان پنجابی میں بھی پڑھ لیں دل میں نیت کرنے کافی ہے کیا عورت اپنے گھر میں اکیلی اپنے طور پر عید کی نماز پڑھ سکتی ہے جی ہاں پڑھ سکتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر لوگ مجھ پر الزام لگائیں کوئی ایسا عمل یا کوئی بات جو میں نے نہ کی ہو اور دوسرے لوگوں کو جو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کریں یعنی میرے رشتہ داروں کو تو میں بجائے لوگوں کو وضاحت دینے کے یہ سوچ کر چپ رہوں کہ اللہ سب جانتا ہے اور مجھے اللہ کی یاد کے بدلے میں چپ رہنے پر اللہ کی طرف سے عجر ملے گا تو اللہ مجھے پورا پورا انشاف ملے گا مجھے پورا انشاف ملے گا